اسلام علیکم کوہنوڑ نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرنس اکبال بلٹن کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایسے چو تھانا فتحپور عابد علی کی سربراہی میں تھانا فتحپور کے اے ایس آئی محمد سلیم اے ایس آئی حبیب حسین نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے یاسری چور گینگ کے تمام ملزیمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والے ملزیمان میں سرگنا یاسر ندیم، محمد رزوان، عبد الرحمن اور علی شیر شامل ہیں ملزیمان کے قبضہ سے پچیس لاکھ روپے مال مسرکہ برامت ہوا جس میں تین ادر پیٹر انجن، دس ادر سولر پلیرز، تین سولر موٹرز اور سیکرو میٹر کیبل شامل ہیں ملزیمان کے قبضہ سے واردات کے لیے استعمال کیا جانے والا ڈالا بھی برامت کر لیا گیا ملزیمان کے خلاف چوری کے درجن و مقدمات بھی ٹریس کر لیا گیا ڈی پیو لیا، عصد الرحمان نے ایسیچو عابد علی اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دیری تریفی سرٹیفکیٹ اور نکت انام کا بھی اعلان کیا ایسیس پی جام شروع جناب عمران قریشی صاحب کے خصوصی احکامات کی روشنی میں کوٹری پولیس کی جانب سے کاروائی جرائیم پیشہ منشیات فروش ملزیمان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ایسیچو کوٹری اسپیکٹر بدر الدین برو کی سربراہی میں کوٹری پولیس کی مختلف مقامات پر کاروائیاں مزید دو منشیات فروش ملزیمان رزوان احمد ولد لیا کا پنہور صداف حسین ولد محمد سچل بارے جو سکنا بارے چاچوں کوٹری کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزیمان کے قبضہ سے منصر سہت منشیات پندرہ سو گرام برامت کر کے گرفتار ملزیمان کے خلاف تھانہ کوٹری پر مقدمات درج کر لیا گیا ہے صدر پولیس کی بڑی کاروائی بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا گیا صدر پولیس نے خوفیہ اطلاع پر سندرانی پھارٹک کے قریب کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اسلحہ اور تین ملزیمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزیمان سے تین راکٹ لانچز چار فیوز پیس میکزین دو کارشن کوف اور راکٹ گولہ برامت کر لیا گیا تین ملزیمان اے ایکس وائے چھے سو پچپن نمبر گاری میں بلوچستان سے سندھ سے اسلحہ لے جا رہے تھے کہ ذرائع کے مطابق گرفتار دو ملزیمان بلوچستان کے علاقے سبی میں پولیس اہل کار ہے تین ملزیمان کا تعلق بلوچستان کے علاقے سبی سے ہے ملزیمان کے شناک سلطان چاچر جہانگیر شاہ ندیم کے نام سے ہوئی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ ملزیمان کے خلاف صدر تھانہ پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے آگے بھڑتے وہاں کو بتائیں کہ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کے بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اللہ بخش گھوٹ سے دکیتی میں ملویز دو ملزیمان شیر محمد، عرف شیرہ اور یونس اوٹ کو گرفتار کر لیا مزید کراچی سے انور مکسی کی اس رپورٹ میں آکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کے بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اللہ بخش گھوٹ سے دکیتی اور اسٹریٹ کرائیمز میں ملویز دو ملزیمان شیر محمد اور شیرہ اور یونس اوٹ کو گرفتار کر لیا ملزیمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلاح و ایمونیشن بھی برامت کر لیا گیا اب تاہی تفتیش کے دوران ملزیمان نے اعتراف کیا کہ وہ کراچی کے مختلع علاقے پاکستان کانٹائن، رسٹکز ایریا، نیو کراچی اللہ بخش گھوٹ اور دیگر علاقے علاقے میں ڈکیٹی اور اسٹریٹ کرائیمز کے متعدہ وارداتوں میں ملویز ہے ایک ڈکیٹی کے وارداتوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزیمان کو اصلے کے زور پر شہریوں سے موبال فون اور نگدی چھیندے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزیمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا آ رہے ہیں گرفتار ملزیمان کو بمہاصلہ و ایمونیشن مزید قانونی کاروائی کے لیے پولیس کیا ہوا کشمور کے علاقے نائچ گاؤں کے مقام پر نہر سے نامعلوم پچاس سرہ شخص کی نامعلوم ناش پرامت علاقہ مکینہ دریاں میں تیرتی ہوئی ناش دیکھ کر کشمور پولیس کو اطلاع تھی کشمور پولیس نے ناش کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوا پر پہنچ کر ناش کو دریا سے باہر نکلوا کر شناخت کے لیے کشمور کے سفر ہسپتال منتقل کروا دیا ناش کی شناخت نہ ہو سکی تھی دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پچاس سرہ شخص کی ناش پر ظاہری طور پر کسی بھی قسم کے تشدد کے نشان موجود نہیں ہے آخری اطلاع تک ناش کی شناخت نہ ہو سکی تھی پولیس نے ناش کو کشمور کے مردہ خانے رکھوا دیا ہے منڈی بھاولدین کے نواہی گاؤں تیتیس چک میں دو حقیقی بھائیوں کے قتل سمیت چار افراد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ملزمان مخالفین پر اندھا دون فائر کرتی جس کی زد میں آ کر تین افراد سرور کاسم عرف سنی اور انائک موقع پر جاں باہ ہو گئے ڈی پیو سادس سینک ہو کر موقع پر پہنچ کے اور پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقہ کی ناکابندی کرتی ہے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ملزم پارٹی کے ایک ماہ قبل دو بھائیوں سمیت چار افراد کو قتل ہوئے تھے جس کا بدلہ لینے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت کاروائی کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے تو ناروال کے تھانہ سٹی ناروال کی حدود میں دکیتی کی واردات ڈاکو پانچ لاکھ لوٹ کر پرار فائر سے شہری کو زخمی بھی کر گئے دکیتی کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور سیسٹیو کی مدد سے تفتیش چاری ہے جلالی کالونی کا رہائشی عبدالقدوس نامی شخص میزان بینک سے پانچ لاکھ روپے نکلوا کر گھر آ رہا تھا کہ ریلوے روڈ پر گھر کے پاس تین موٹر سائیکل سوار دکیتوں نے گن پوائنٹ پر روک کر پانچ لاکھ روپے لوٹ لیے ہوای فائرنگ بھی کرتے رہے جسے لوٹنے والا شخص زخمی بھی ہو گیا حادثے میں راہ گیر زخمی حالت میں اس ہسپتال منتقل جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گازی تھانا کی حدود سریکورٹ میں رات کی تاریخی میں مرک عاصف سکنا خیروچ کو قتل کر دیا گیا عاصف کو بینکنگ پر سریکورٹ لائے گیا سریکورٹ محلہ بڑی مسجد کے قریب اپنی کیری ڈبا میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا سب لوگوں نے دیکھا تو تھانا گازی کو اطلاع کی ایس ایچو تھانا گازی انس خان موقع پر پہنچ گیا لاش کو قبضہ میں کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال گازی پہنچایا گیا اس موقع پر پاکستان مسلم رکنون کے زلے صدر حامد شاہ چیئرمن ملک عادل شاہ نے واقع کی پرزور مضمت کی پولیس کو ملزیمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ لوہکین نے ایف آئی آر میں فیاس اور اس کی بیوی اور ایک نامعلوم کو نامزد کیا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش لوہکین کے حوالے کر دی گئی راجنپور میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا مخالفین کی گھر میں گھس کر انتھا دن فاری فاری کے نتیجے میں دو افراد میاں بیوی موقع پر جاں باہک ہو گئے چار بچے زخمی ہو گئے واقع تھانا کوٹ مٹھن کے علاقے کوٹلا حسن شاہ میں پیش آیا مقتولین کند کوٹ سے پسند کی شادی کر کے کوٹ مٹھن میں کافی عرصے سے مقیم تھے فارین کرنے والے افراد موقع سے فرار ہو گئے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی زخمی اور ڈھیٹ بارڈیو کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ڈسٹرک اسپتال منتقل کر دیا جس پہ دو بچوں کی حالت انتہائی تشریشناک ہے اوکارہ میں دکیتیوں کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری ہے دو مقلب دکیتوں کی واردار شہری لاکھ روپے اور قیمت سامان سے محروم شہریوں کا بھڑتے ہوئی دکیتیوں کی واردات پر کہنا تھا کہ دکیتوں کی وارداتیں ہونا معمول بن چکا ہے پولیس بے بس نظر آتی ہے آئی جی پنجاب ان بھڑتے ہوئی دکیتوں کی واردات پر نوٹس نے مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس ریپورٹ میں اوکارہ دکیتیوں کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری دو مختلف دکیتیوں کی وارداتیں پہلی واردات اوکارہ تھانا ایڈ ویزن کی حدود ون فور ایل ریلوے پھاٹک پر دکیتی کی واردات تین ناملوم کار سوار مسلہ ڈاکو نے اسلے کے زور پر سیف اللہ کو اگوا کر کے لوٹ لیا مسلہ کار سوار ڈاکو نے گن پوائنٹ پر سیف اللہ کے موپ میں کپڑا ڈال کر کار میں ڈال لیا ناملوم ڈاکو نے اسلے کے زور پر ہزاروں روپے نگدی اور موبائل پون چھین لیا ناملوم کار سوار ڈاکو نے سیف اللہ کو چیچہ وطنی زلہ سائیوال کار سے اتار کر فرار ہو گئے دوسری ڈکیتی کی واردات اکاڑا تھانا صدر کی حدود قومی شہرہ بائی پاس پر ڈکیتی کی واردات ہوئی دو ناملو مسلہ ڈاکو نے اسلے کے زور پر موٹر سیکل سوار محمد فرکان کو لوٹ لیا مسلہ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر موٹر سیکل ہزاروں روپے نگ دی اور موبائل فون چھین کر فرار چہریوں کا بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی واردات پر کہنا تھا کہ ڈکیتیوں کی وارداتیں ہونا معمول بن چکا ہے ایجی پنجاب سے اس بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی واردات پر دوسری طرف اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا محمد آمید بٹ کا علاباد اور اس کے گردو نوام میں کریک ٹاؤن چاری اسسسٹنٹ کمیشنر کا مکلی بیکرز کریانہ سٹور پر پر پرائز کنٹرول کرنے کیلئے چھاپا اشاق اردنوش کی ریٹ لیس چیک کی اور نمائے جگہ عویزہ کرنے کی ہدایت کی سموک پیدا کرنے والے بھٹا پر کاروائی کرتے ہوئے موکہ پر بھٹا سیل اور جرمانہ بھی کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر نے پیٹرول پمپ چیک کیے کامپے مانا اور زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے متعدد پیٹرول پمپ سیل کر کے جرمانے بھی کیے اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا محمد آمید بٹ نے کہا کہ عوام کو لوٹنے والوں سے اہنی ہاتھوں نپٹا جائے گا دلچسپ خبر شامل کریں پوری دنیا کا سائیکل پر چکر لگانے والے پور عظم پاکستانی نوجوان کامران سعودی عرب پہنچ گئے جہاں پاکستانی کمیلٹی نے بھرپور استقبال کر کے خیراج تحسین پیش کیا داران حکومت ریاض پہنچنے پر سعودی ٹوریزم گروپ نے کامران کا استقبال کیا اور ان کے عزاس میں تقریب سجائے پاکستان کے زلالے سے تعلق رکھنے والے کامران گزشتہ سال سالوں سے سائیکل پر دنیا کے مختلف ممالک کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سائیکل پر پہلا سفر جرمنی سے پاکستان کے لیے شروع کیا تھا اور اب کامران دنیا کے دیگر ممالک سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے ہیں کامران اب تک سائیکل پر پچاس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکے ہیں اور چھالیس ممالک میں سائیکل پر مختلف تحزیبوں اور ثقافتوں کو دیکھ چکے ہیں جبکہ ان کا اگلا سفر سعودی عرب سے ساؤت افریقہ کا ہے دارہ حکومت ریاض پہنچے پر پاکستانی کمیونٹی نے ان کے پرعظم کو سراہا اور کہا کہ وہ جس طرح پوری دنیا میں پاکستانی پرچم کو سر بلند کی ہوئے ہیں وہ قابل تحسین ہے پنڈری گھیب کے وکلا کی جگجہتی اور معاشرے میں مصبت کردار مسالی ہے عدل و انصاف کی فراہمی کے ساتھ وہ ہمیشہ علاقے کی ترقی اور عوام کی افلاح و بہہود کے لیے کوشہ رہتے ہیں ہمیں ان پر فخر ہے اسی جذبے کے تحت میرا بیٹا بھی وقالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ان خیالات کا اظہار رئیس آزم پنڈی گھیب ملک آمیر علی خان نے بار ایسوسیشن پنڈی گھیب کے صدر سید مدسر نظیر نقوی نومنتخب کا بینہ وکلا برادری اور مقامی صحافیوں کے عزاز میں دیئے گئے زہارانے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسی موقع پر مہمان خصوصی سعید انتخاب شاہ سابق صوبائی پارلیمانی سیکرٹری آسی فلی ملک ایڈروکیٹ ملک یاسین ایڈروکیٹ چوہدری بابر جاوید رانجا ملک سات تاریخ ایڈروکیٹ خان تاہیر اسلم عباس خان ایڈروکیٹ جنڈ یاسر خان ایڈروکیٹ فتح جنگ سردار ارباہ فتح جنگ سردار عمران شہرائے اسدلہ قاضی نوید فتح جنگ اور قاضی حمزہ فتح جنگ سمیت مقلہ اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی پل جماعت حریت کانفرنس کی جانب سے بھارتی سفارت خانے کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاجی مظاہرہ کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنویرینر محمود احمد ساگر نے کی خوریت کانفرنس کے قائدین کے علاوہ ازاد جمہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی شریک ہوئے خوریت کنونشن محمود احمد ساگر نے کہا کہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں نریندر مودی کی فستائی حکومت کی جانب سے زمینوں پر قبضے شہریوں کے گھروں کو مسمار اور جائدادوں کو ضبط کرنے جیسے صفاکانہ کاربائیوں کو جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشیات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم ہو سکے جب بالکل آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کل جماعتی حوریت کانفرنس کی جانب سے بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرہ کی قیالت کل جماعتی حوریت کانفرنس کے کنویئر محمود احمد ساگر نے کی حوریت کانفرنس کے قائدین کے علاوہ ازاد جمہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی شریک ہوئے حوریت محمود احمد ساگر نے اس موقع پر کہا کہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں نریندر مودی کی فستائی حکومت کی جانب سے زمینوں پر قبضے شہریوں کے گھروں کو مصمار اور جائدادوں کو ضبط کرنے جیسی صفاکانہ کاربائیوں کو جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشیات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں آگے بڑھتے واقع بتائیں کہ ساگر میں تین روزہ تبلیگی اجتماع جاری ملک بڑھ سے لاکھوں مسلمانوں کی شرکت ساگر بشیر احمد بروہی نے ساگر میں جاری تین روزہ تبلیگی اجتماع گاہ کے دوسرے روز بھی دو رکھیا اس اس پی ساگر نے سنجھورو تھانے کی حدود نواب شاہ روڈ میں جاری تین روزہ اجتماع گاہ پہنچے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا پولیس افسران اور اجتماع گاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اجتماع گاہ کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اجتماع گاہ کی حدود میں سیکیورٹی پر مقرر پولیس اسٹاف سے ملاقات کی مسلسل بہترین سیکیورٹی ڈیوٹیاں سرانجام دینے پر شاباشی دی گئی اور مزید مستنند ہو کر فرائض سرانجام دینے کے لیے احکامات چارکے گئے اس موقع پر اجتماع گاہ کی سیکیورٹی کو مزید مستحقوں بنانے کے لیے قائم کی گئی منی پولیس لائن کا بھی دورہ کیا کنٹرول روم اور ویل فیر کے لیے مقرر ان چارجز کو ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جوانوں کو ڈیوٹی پوائنٹ پر مقررہ کردہ ٹائم پر کھانا پہنچانے کو یقینی بنا جائے جبکہ کنٹرول روم چوبیس گھنٹے حالات و واقعہ سے باخبر رہنے کو یقینی بنائے گا اس اس پی سانگھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانگھر میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اجتماع گاہ پہنچ چکے ہیں اور مسلسل آمد کا سلسلہ جاری ہے داجل کنال کی توویل بندش پانی کا بہران شدت اکتیار کر گیا چیف انجینئر انہار کی یقین دہانی کے باوجود پانی چالو نہ ہو سکا مظاہرین کے کمیشنر ڈیرہ سے مذاکرات ناکام احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان ممبر پنجاب بار کی شرکت مظاہرین سے خطاب کیا مظاہرین سے ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد اقبال سابق ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجنپور اور ڈیرہ گازی خان دورہ اقتطادہ پسمندہ ترین علاقہ ہے ہر سال اس علاقے میں روٹ کوئی سلاب بڑے پیمانے پر تباہی مچاتا ہے جس سے لاکھوں اکر رکبہ پر خریف اصلات تباہ ہو جاتی ہیں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں ڈی جے کنال کی عرصہ کئی سال بھی صفائی بھی نہ ہوئی جس کی وجہ سے کسالوں کو پورا سال پانی مہیا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی پانی ٹیل تک پہنچایا جاتا ہے آپ پر پنجاب کی نہریں سارا سال چلتی ہیں جبکہ ڈی جے کنال کو سمہ ہی پانی دیا جاتا ہے جو ہمارے وصیب کے عوام سے زیادتی ہے پانی کی فراہمی تک ہم آپ کے ساتھ ہیں ملسی میں زمنی انتخابات کے حوالے سے سیاسی پارہ اروج پر اینڈی ایک سو پینسٹ میں تین بری پارٹیاں مدے مقابل ہوں گی جبکہ ازاد امیدواروں نے بھی لنگکوٹ کس لیے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سعید احمد خان ممینس سابقہ ایمینے محمود حیات خان عرف ٹوچی خان جبکہ اور انگزیب خان خچی کے درمیان تگڑا مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے ہر پارٹی اپنے لیڈر کی الیکشن میں کامیابی کے لئے پور عظم ہے آج تمام امیدواروں کے کاغذہ نامزد کی جمع ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر قصور ایڈمینسٹریٹر میونسپل کارپوریشن محمد ارشد بھٹی کا شہر کا اچانک دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے خواجہ صاحب اور کورٹ بھڑا قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے دربار حضرت خواجہ دائم خصوری قصوری کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانے کی خواجہ صاحب قبرستان کی چار دیواری کے لئے تخمیلہ لگوانے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر کے حکم پر کورٹ بھڑا قبرستان میں ناجائز تجاوزات قائم کرنے پر دو افراد کو گرفتار کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کی مطلقہ افسران کو تمام قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر نے شہر میں آٹے کے سیل پوائنٹس کو بھی چیک کیا آٹے کی کوالٹی سٹاک اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے موڈل بزار کا بھی دورہ کیا صفائی ستھرائی اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر کی موڈل بزار کو مکمل طور پر فنکشنل کرنے کی ہدایت اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر رزوان الحق پوری میوسپل آفیسر آئی اینڈ ایس ندیم جعوید خان چیف سینیٹری انسپیکٹر فیصل جمیل پی ایس او تو ایڈمنیسٹریٹر اکمل حسین اور دیگر متعلقہ افسران بھی ہمرا تھے یہاں وقت و ایک شورٹ پرے کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آگے بھرتے ہو آپ کو بتائیں کہ شکرگر میں پی ٹی آئی کی مہنگائے کے خلاف بڑی احتجاجی ریلی نکالے گئی ریلی کی قیادت سابق صوبائے وزیر سہر ڈاکٹر طاہر علی جاوید ایکس ایم ایل پرفیسر ڈاکٹر فوزی آرشرف نے کی پی ٹی آئی کی مہنگائے خلاف احتجاجی ریلی نیو سٹیڈیم سے لے کر کمپلیکس تک نکالے گئی ریلی میں سینکرو کار سوار اور موٹر سائیکل سواروں نے ریلی میں شرکت کی شرکہ نے پی ٹی آئی پارٹی پرچم تھامے ہوئے تھے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے سابق صوبائے وزیر سہر ڈاکٹر طاہر علی جاوید کا کہنا تھا یہ ریلی امران خان کی کول پر مہنگائی سازش پاکستان کی بقا اور امران خان کو دھمکیا دینے کے حوالے سے نکالی گئی ہے پاکستانی عوام پر مسلط کی گئی امپورٹیٹ حکومت کے خاتمے کے لئے یہ ریلی نکالی گئی ہے پاکستان کو خود مختار ملک بنانے کے لئے ریلی نکالی جا رہی ہے پتوکی میں انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس کی ہدایات پر بیٹ نمبر تیرہ کی جانب سے انفورسمنٹ مہم کا آگاز کر دیا گیا جہاں پی ایس وی گاریوں کی ڈرائیورز کو خصوصی اگاہی پراہم کی گئی خصوصی موہم میں ڈی ایس وی موٹروے پولیس بیٹ نمبر تیرہ کی سربراہی میں متعدد پی ایس وی گاریوں کی انفورسمنٹ کی گئی اس موقع پر ڈی ایس وی موٹروے پولیس کا کہنا تھا کہ الپی جی اور سی ان جی سیلنڈر استعمال کرنے والی گاریوں کے خلاف گاریوں میں میں الپی جی اور سی ان جی سیلنڈر کا استعمال انتہائی خطرناک ہے مختلف حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیعہ ہو چکا ہے پی ایس وی گاڑیوں میں لگے سیلنڈر مسافروں کے ساتھ روڈ یوزرز کی جانوں کے لیے خطرہ ہے جس کا فوری تدارک انتہائی ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ انفورسمنٹ کے ساتھ بیٹ نمبر تیرہ کے نمائی مقامات ٹول پلازا مووی موہ پوائنٹ اور برائیورز کو اگاہی دی جا رہی ہے گاری ہے کہ تاکہ قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سعید احمد خان منیز حلقہ این نے 165 سے نون لیکی ٹکٹ پر زمنی انتخابات کے لیے کاغذات جمع کروانے روانہ ہوئے تو شہریوں نے کافلے کافخولوں سے استقبال کیا اسی پر مزید جانتے ہیں گرہ موٹ سے اپنے نمائندے رانہ اکرام شاہد کی اس ریپورٹ میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سعید احمد خان منیز حلقہ این نے 165 سے نون لیکی ٹکٹ پر زمنی الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروانے کے لیے کافلے کی شکل میں ٹبا سلطان پور سے وہاری کے لیے براستہ گڑا موڈ روانہ ہوئے تو جگہ جگہ نون لیک کے کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے منیز گروپ کے کافلے کا استقبال کیا گڑا موڈ میں مرکزی انجمن تاجران اور سیاسی اور سماجی ورکروں اور نون لیک کے کثیر تعداد میں مہمران اور عہد داران نے سعید احمد منیز کا پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے استقبال کیا جس پر استقبال کرنے والے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سعید احمد خان منیز کا کہنا تھا کہ گڑا موڈ اور حلقہ بھر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اتنی محبت کا اظہار اور دعا کریں کہ اللہ پاک کامیابی دے اور میں عوام کی خدمت کر سکوں اور حلقہ بھر کی عوام کی مرومیوں کو دور کر سکوں اور اس موقع پر رنگین خان مار صدیق امن ٹیٹا کھرل چودری عظمت اللہ جٹ چودری یاسین چدر عبداللہ بٹ ملک ڈاکٹر حفیظ احمد ملک شمیم اکتر چودری عرشد محمود گوندل مار بشیر سیال اور دیگر بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اب بات کریں جام شروع کی تو جام شروع میں ہیسکو سبڈوین جام شروع کی جانب سے بجلی کے سارفین کے مسائل کے حل کے لیے ایک روزہ کھولی کو چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں سارفین کے مسائل اور شکایات کو موقع پر حل کرنے کے لیے احکامات چاری کر دے گئے وفاقی وزیرت عبانائی خورم دستقیر اور ہیسکو چیف ایگزیکٹیو مظفر آباسی کی ہدایات پر ہیسکو سبڈوین جام شروع میں کھولی کو چہری منعقیت کی گئی جس میں ایڈیشنل چیف انجینئر عبدالغفور شیخ جنرل منیجر آپریشن سرپراس احمد خان ایگزیکٹیو انجینئر کوٹری اختیار احمد میمن اسٹیو ہیسکو جام شروع گل رحمان کاکر موجود تھے اس موقع پر جنرل منیجر سرپراس احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت طوانائی اور ہیسکو چیف انجینئر کی ہدایات پر عوام کے بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک روزہ کھولی کا چہری منعقیت کی گئی ہے جس میں عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کے لیے فوری طور پر حکم جاری کر دی گئے ہیں اور انہوں نے مزید بتایا کہ آج یہ سلسلے میں کوٹری ڈوین کے علاقے جام شروع میں ڈوین میں کھولی کا چہری کے دوران دو سل سے شکایات مصطول ہوئی ہیں جن میں سے زیادہ تر بجلی کے بیلوں کے مطالب تھی جن میں سے بیشتر مسائل اور شکایات کو فوری طور پر حل کر دیا گیا ہے بندوں میں ترکیہ اور شاہ کے انزلزلہ زدگان کی امداد کے لیے خصوصی امدادی موہم جاری ہے تاجر برادری اور دیگر صاحب استعداد افراد موہم میں دل کھول کر حصہ لے رہے ہیں تفصیلات پیدا محمد خان سے حکومت کی ہدایت کی روشنی میں اور ڈپٹی کمیشنر بننو کی خصوصی نگرانی میں بننو کی تمام تحصیلوں میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے گلی گلی گرگر چندہ مہم جاری ہے تحصیل بقاخیل میں بھی ایڈیشنل کمیشنر شکیل احمد خان کی قیادت میں مصورہ کیمپین چلائی گئی تحصیل بقاخیل کے مختلف مارکیٹوں اور بازاروں میں چندہ اکٹا کیا گیا جن میں تھاجروں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے برپور حصہ لیا واضح رہے کہ بننو کی ظلی انتظامیہ کی طرف سے عوامی سہولت کے لیے زلزلہ زدگان امدادی پوائنٹس بھی مقرر آباد پور میں پنجاب کی صوبائی کبینہ کی تحلیل پر الیکشن کی تیاریاں شروع الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں پر عدم اعتماد کا اظہار یونین کونسل مسلم آباد چیئرمن کے امیدوار عبدالسلام نومی نے کہا کہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے فیصلہ عوام کے حق میں کرا لیا ہے مزید جانتے پر نمائند عاشق حسین جھلن کی اس رپورٹ میں ترکی نوہی یونین کونسل مسلم آباد نے پنجاب کی صوبائی کبینہ کی تحلیل کے بعد بلدیاتی الیکشن کے ناکرات کا مطالبہ زور پر کرنے لگا منظور عمد صلنگی نے یونین کونسل مسلم آباد کے امیدوار چیئرمن میاں عبدالسلام علف معروف صومی اور معزیزی نے علاقہ کو مدعو کیا منظور عمد صلنگی اور جان محمد افضل نے آنے والے معزیز مہمانوں کا والہانہ استقبال کیا اس موقع پر میاں عبدالسلام نے کہا کہ میں مرضور عمد صلنگی اور رہیل علاقہ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابہ سے قابل بننے والی تمام یونین کونسلوں کے نئی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں موضہ چک سنتالی این بی کو یونین کونسل راجن پر قلعہ میں سام کر دیا تھا جس کی دوبارہ بحالی کے لئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا موضہ سنتالی این بی کو دوبارہ یونین کونسل مسلم آباد میں شامل کرنے کا کیس بھی جیت لیا جس کا نوٹیفیکشن بھی حاصل کر لیا ہے اس موقع پر میاں عبدالعزیز ایڈوکیٹ میاں عبدالسامور مچید خان رہر حجی احمد کھمڑا نصیر احمد ریچری ساجد خان عباسی دوسری طرف اوکارہ میں نئی تائنات ہونے لے ڈپٹی کمیشنر اوکارہ ڈاکٹر زشان حنیف کی صحافیوں سے تعرفی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں نیشنل جنرلیسٹ گروپ اوکارہ نے خصوصی شرکت کی ظلح اوکارہ میں عوام کے ساتھ ساتھ کسانوں کی مشکلات پر سوال کے گئے مزید دیکھتے ہیں عدیل رشید کی یہ ریپورٹ ہونے والے ڈپٹی کمیشنر اوکارہ ڈاکٹر زشان حنیف کی صحافیوں سے تعرفی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں نیشنل جنرلیسٹ گروپ اوکارہ نے خصوصی شرکت کی سٹار آف نیشنل جنرلیسٹ گروپ اوکارہ جاویز سکندر اور جنرل سیکٹری نیشنل جنرلیسٹ گروپ اوکارہ رمیز ملک نے ڈپٹی کمیشنر اوکارہ زشان حنیف سے اوکارہ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے دریافت کیا جس پر ڈپٹی کمیشنر اوکارہ ڈاکٹر زشان حنیف نے حسب تال کے انتظامات کسانوں کو ریلیف دینا عوام الناس کی مشکلات میں کمی اور سیوریسٹ سسٹم جیسے نکارہ نظام کی درستگی کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ صحافی برادری زلعی انتظامیہ کے ساتھ مصبت تعاون کو یقینی بنائے صحافی بھائی معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں زلعی انتظامیہ کو دیئے گئے وسائل میں اپنا کام بہت اچھے طریقے آگے بھرتے وقت بتائیں کہ مٹیاری میں پاکستان خاص کے لی اتحاد کے مرکزی چیئرمن سرائی نیاز حسین خاص کے لی کا مٹیاری کا دورہ میڈیا سے گفتگو بھی کی مزید تفصیلات مٹیاری سے علی فیزان کی اس ریپورٹ میں مٹیاری میں پاکستان خاص کے لی اتحاد کے مرکزی چیئرمن سرائی نیاز حسین خاص کے لی نے مٹیاری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحاد کا ہر سال پھٹشاہ میں ہونے والا یوم تاسیس ہوتا ہے اس سال ساتوہ یوم تاسیس پروگرام ملک میں بڑھتی ہوئی کمر توڑ مہنگائی رمضان المبارک اعترام اور سیلا متاثرین کی تباہ کاریوں کے مد نظر رکھتے ہوئے جس میں سپریم کانسل کی مشاورت کے بعد ایک سال یعنی دوہزار تئیس کا یوم تاسیس پروگرام اس سال کے لیے موخر کرتے ہیں پروگرام انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں برپور انتاز اور شائع ملک پھر کی طرح کوہات میں بھی وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی جانب سے ننچکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے گئی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں سعید فیزان بنوری کی یہ ریپورٹ اسی حوالے پاکستانی کے خراب نصر برکی صورت رہا ہے 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 اولا بلانت کو دیائی امیف پا اما بلگیدی کس تلگیدی کس تخلید تبسیف چیتا ایرکایی تبسیف پا احتجاج نگلو اچاو بجدی خراب بلی او غریبانو پا طائقات دیگی مدنوارو اچاو بجدی باند کو مدنوارو اچاو بجدی باند کو کنا احتجاج گواندی حرص کردیوار اختیار دا ادنوارو اچاو بجدی باند اسسسٹن کمیشنر عارف والا ملک احفظل افزل کا سبزی و فروٹ منڈی آٹا پوائنٹ سمیش جہر کے مقلی مقامات پر صفائی سترائی کے حوالے سے دورہ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائنٹے رضا زیدی کی اس رپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن امتیاز احمد خان کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر آریوالا ملک افضل کا علیہ صبح آریوالا میں مختلف مقامات کا وزٹ اسسسٹنٹ کمیشنر ملک افضل سبزی و فروٹ منڈی پہنچے جہاں پر سبزی و فروٹ کی نیلامی کا جائزہ لیا اور کہا تاجر مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء کی فروض تو یقینی بنائیں مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے اناثر کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں اسسسٹنٹ کمیشنر نے آٹا پوائنٹ پر آئی عوام سے درپیش مسائل بارے دریافت کیا اور آٹے کی تھیلیوں کی تعداد کی معلومات بھی لیں اسسسٹنٹ کمیشنر ملک افضل نے شہر کے مین شہراؤں گلی محلوں میں جا کر صفائی سترائی کا معاینہ کیا اور سینٹی اسپیکٹر کو ہدایت کی کہ صفائی کو مزید بہتر بنائیں اس میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی میں روزانہ کی بنیاد پر شہر بھر کی صفائی سترائی کو خود چیک کروں گا سوات کے حلقہ اینے دو زمنی لیشن دوہزار تیس کا کاغذات نامزد کی کے آخری دن سولہ امیدواروں کے کاغذات نامزد جمع کیے گئے مسلم اگنون سے ادران امیر مقام نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے مزید دیکھتے ہیں امجر خان شاہ پوری کی یہ ریپورٹ سوات حلقہ اینے ٹو زمنی الیکشن دوہزار تیس کا کاغذات نامزدگی کا آخری دن سولہ امیدوار میدان میں اتر گئے پاکستان مسلم لیگ سے پرزندی مشیری وزرازم انجینئر امیر مقام نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ادنان امیر مقام کو جلوس کے شکل میں ریٹرننگ آپسر کے دفتر لائے گیا اس موقع پر زلی صدر قیموس خان سابق ایم پی اے سردار خان سابق نازیم میادم حمید اللہ خان سابق چیئرمین اشرو زکاة باروز خان ادنان امیر مقام کے ہم راتے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کے بعد ادنان امیر مقام نے میڈیا کو بتایا کہ میں ایک جذبے سے سیاسی میدان میں اترا ہوں سب کو پتا ہے کہ میرے والد نے بغیر منڈیٹ حلقہ این اے ٹو بلکہ پورے ملاکن ڈیویجن کے عوام کی خدمت کی ہے سوا تک سوئیگیس پہنچانا چک درہ تک آلام روٹ کئی چھوٹے بڑے گریسٹیشن ویمن یونیورسٹی نواز شریف کرنی اسپتال نادرہ اور پاسپورٹ کے دپاتر اور دوسرے لاتعداد منصوبے میرے والد نے مکمل کی دوسری جانب وہ لوگ ہے جو چار سال ملک سے باہر ہوتے ہیں اور جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو وہ لوگ ایک مرتبہ پیر عوام کو بیوقوب بنانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ سیلاب اور بدترین دشتگردی میں علاقے سے غائب تھے جبکہ میرے والد نے وزیراعظم پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرایا اور بڑی ریلیف پیکچ موٹر سائیکل کی آئی روز بھڑتی قیمتوں نے عوام آدمی کی سواری بھی چھینڈی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں دو گناہ سے بھی زائد اضافے نے عام آدمی کے لئے موٹر سائیکل خریدنا ایک خواب بنا دیا مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حارون آباز سے ارشد علی گوری کی یہ ریپورٹ موٹر سائیکل عام آدمی کی سواری کے طور پر مشہور ہے جسے کم عام دنوالہ طبقہ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے مہنگائی کی لہرہ اور روپیہ کی گراوٹ نے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیے ہیں موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں دگرے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے موٹر سائیکل عام آدمی کی دسترس سے دور ہو چکا ہے 95% خام مال ملکی سطح پر دستیاب ہونے کے باوجود روپیہ کی گرتی قیمت کو بہانہ بنا کر موٹر سائیکل کمپنیوں کی طرف سے قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ عوام کے ساتھ ظلم ہے آٹو مینیفیکچرنگ کمپنیوں پر حکومتی چیک اینڈ بیلس نہ ہونے کے برابر ہے جس سے کمپنی امن مانی کرتی ہیں یہ جی موٹر سائیکلوں کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے اب عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل لینا دشوار ہو گیا ہے لہذا موٹر سائیکلوں کو پرانے ریٹ پر لائے جائے قریب آدمی کی ایک سواری سی موٹر سائیکل وہ بھی مہنگا ہو گیا وہ بھی قریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا اب غریب آدمی کیا کرے گا اب بات کرتے ہیں کچھ مہنگائی کی تو سیالکورٹ اور گردو نوہ میں مہنگائی کے دن بدن بھرنے سے گریبوں کا جینا ماحال ہو گیا مہنگائی نے روز مرہ اشیاء کی قیمتوں میں خوش عربہ اضافے نے عوام کو پریشان کر دیا پیشہ ویرو چیف محمد مشتاق بھٹی کی یہ ریپورٹ سیالکورٹ اور گردو نوہ میں مہنگائی کی شراب بڑھنے سے غریبوں کا جینا ماحال ہو چکا ہے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو غزائی بہران نے بھی گیر رکھا ہے پیٹرول بجلی گیس کی برتی قیمتوں سے ابھی عوام اٹھ نہیں پائے تھے کہ سبزی اور دالوں کی قیمتوں میں بیش مار اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی کام کرنے کے دعوے داروں کے دعوے درے کے درے رہ گئے عوام کا کہنا ہے ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی کہ دوسرے وقت کے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں مہنگائی سے غریب مزدور آگے بھرتبہ کو بتائیں کہ ٹرنڈو جام کیلنڈر سپورٹس منیجمنٹ کی جانب سے اسپورٹس رپارٹمنٹ سن کے تعاون سے ٹرنڈو جام کے پولیس گراؤنڈ میں دو رزا ہوکی کوچنگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتار ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیدر آباد ریجن پی راہیل حسین یونین کمیٹی 66 کے چیئرمن نیمو رحمان میں منے کیا پیشہ ٹرنڈو جام سے جنید علی بھٹی کی یہ ریپورٹ کلندر سپورٹس منیجمنٹ کی جانب سے سپورٹس رپارٹمنٹ سندھ کے تعاون سے ٹرنڈو جام کے پولیس گراؤنڈ میں دو رزا ہاکی کوچنگ کیمپ کا انقاد کیا گیا جس کا افتتار ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ہیدر آباد ریجن پی راہیل حسین یونین کمیٹی 66 کے چیئرمن نیمو رحمان نے کیا اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ہیدر آباد ریجن پی راہیل حسین چیئرمن نیمو رحمان میمن آل پرائیوٹ اسکول کے چیئرمن انجنئر ایسن حمید نے کیمپ میں سو سے زائد کھلاڑیوں میں ہاکی اور یونیفارم دی اس موقع پر انہوں نے کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے قومی خیل ہاکی کو زبون حالی سے بچانے کے لئے اس قسم کی کوچنگ کیمپ کا انقاد نیائیدی خوش آئین اقدام ہے انہوں نے کہا کہ اس کیمپ میں موجود مختلف اسکولوں کے طلبہ و دیگر بچے ہاکی اور یونیفارم لے کر بہتر انداز سے کھیلتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں گے اس موقع پر کیمپ کمانڈنٹ شاید ولی نے کہا کہ اس کیمپ کا مقصد ٹنڈو جام کے کھلاڑیوں کو ہاکی سے متعلق آگائی دینا ہے اور انہیں آگے کھیلنے کے مواقع پرام کرنا ہے اس موقع پر میمانوں کو سندھ کے روایتی سندھی اجرک اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے کوچنگ کیمپ میں ہاکی کے قومی کھلاڑی فیضان علی شایان راجبود و سندھ اقبال سمیت دیگر پنجاب فوڈ ایتھورٹی نے مردہ جانور کا گوشت بنانے والے سپلائرز کو پکڑ لیا مردہ جانور گاری میں چھپا کر لے جایا جا رہا تھا مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس ریپورٹ میں مردہ گوشت کا دندہ کرنے والے سپلائر کے خلاف اپریشن ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں میٹ سیفٹی ٹیمو نے مردہ جانور سپلائر پکڑ لیا بابو سابو انٹرچینج پر مردہ گوشت لے جانے والی گاڑی پکڑی گئی چودہ من وزنی جانور برامت گوشت جار کرنے کے لیے مردہ جانور کو چھپا کر گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والے انسانی صحت کے دشمن ہیں لاغر بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروک کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی خوراک سے وبستہ ہر کاروبار کو فوڈ قوانین پر ہر صورت عمل درامت کرنا ہوگا جی چیف سیکیٹری پنجاب کی زیر صدار سیول سیکیٹریٹ میں اہم اجلاس ہورس اینڈ کیٹل شو کے نقاط کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا متعلقہ افسران کو ذمہ داریاں تقویز اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چیف سیکیٹری پنجاب نے کہا کہ ہورس اینڈ کیٹل شو قومی جکچہتی اور اتحاد کا آقاس ہے قومی جکچہتی اور علاقائی ثقافت کے رنگوں سے مزید ہورس اینڈ کیٹل شو کا انقاط دستہ بارہ مارچ ہوگا ہورس اینڈ کیٹل شو کے لئے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے چیف سیکیٹری نے ٹرافک پولیس اور زلے انتظامے کے افسران کو ہدایت کی کہ ہورس اینڈ کیٹل شو اور پی ایس ایل میچز کے دوران ٹرافک کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس زمن میں وہ تمام انتظامات بشمول ٹرافک کا خود جائزہ لیں گے انہوں نے کہا کہ ترکیاتی کام شروع کرنے سے پہلے متبادل راستے کا انتظام کیا جائے ہورس اینڈ کیٹل شو میں پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کے رنگ پیش کیے جائیں گے اجلاس کو بریفنگ دی گئی مختلف روایتی کھیلوں فلورٹس کے علاوہ سنتی نمائش کا انعقاد بھی کیا جائے گا صوبائی وزیر اقاف و مذہبی امور پنجاب بیریسٹر سعید اسبر علی ناصر کا جامعہ اشرفیہ کا دورہ سیکیٹری اقاف سید تاہیر رضا بخاری ان کے ہمراہ تھے صوبائی وزیر نے متحتم جامعہ اشرفیہ حافظ فضل الرحیم حافظ دبیر حسن حافظ سعید ابیس سمیت دیگر سے ملاقات کی صوبائی وزیر سعید اسبر علی ناصر کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت ہی ہمارا دین ہونا چاہیے موجودہ حالات میں سب کو مل کر انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جامعہ اشرفیہ میں طلبہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دور حاضر کی تعلیم سے بھی واقف کیا جا رہا ہے جامعہ اشرفیہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے ہر مسلک اور محضب کے افراد کو پیار اور محبت ملتا ہے ہر بہت پورا پولیس کی بری کاروائی آپ کے قبل پھر بتائیں ایک افسوس نا خبر سے آپ کو آگاہ کریں جی بالکل آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہر بہت پورا میں ایک افسوس نا خبر واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوال سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ویلکم بیک ناظرین اب بات کرے ہربنسپورا کی تو ہربنسپورا پولیس نے اندھے قتل کی واردات کا سراغ لگا لیا پولیس کے مطابق اپنے ہی خاون کو قرائے کی قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا گیا ایس پی انویسٹیکیشن کینٹ کہتے ہیں مقتول کی بی بی سمیرہ کا سعودی عرب میں مقیم اپنے قزن سے نجائز تعلقات تھے جنہوں نے اپنے خاون شاہد رشید کو شوٹرز کے ذریعے تیرہ لاکھ روپے دے کر قتل کروایا ہے اسی ہوایے سے مزید جانتے ہیں اپنے چیف کرائیم ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم کیا تفصیلات ہیں اب دیکھیں یہ ہربنسپورا میں ہونے والی اندھے قتل کی واردات کا جو ڈراپسین ہوا ہے اس میں بیوی سمیت تین ملزمان کو جو ہے وہ پولیس کی جانی سے گرفتار کیا گیا اور اسی طرح سے انویسٹیگیشن پولیس ہربنسپورا نے شہری شاہد رشید کے اندر قتل میں ملوث اس کی بیوی سمیت دو شوٹرز کو گرفتار کر لیا ہے اس طرح سے شاہد رشید نے شادی کے وقت اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کہیں تھی تو وہی پر لڑکی کی جانب سے جو ہے وہ بے وفائی سامنے آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گرفتار ملزمار میں مقتول کی بیوی سمہرہ اور جو عابد حسین اور پپو اور نکاش دعوت جو ہے وہ شامل ہے مقتول کی بیوی سمہرہ کے جو ہے وہ سعودی رمے پولیس کے مطابق جو ہے وہ اپنے قزن راشد کے ساتھ نجائز تعلقات تھے جس پر ملزمہ سمہرہ نے راشد کے ساتھ مل کر اپنے شہد شاہد رشید کو راستے سے ہٹانے کا بھیانک منصوبہ بنایا دونوں نے شہری شاہد رشید کے قتل کے لیے تیرہ لاکھ روپے کے عویز دو شیوٹر ہائر کیے جنہوں نے جو ہے وہ گولیاں مار کر سمہرہ کے خاون کو جو ہے وہ قتل کر دیا جبکہ شیوٹرز نے کلینک میں بیٹھے ہوئے شہری شاہد رشید کو جو ہے وہ پیرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گئے تھے جبکہ آج ایس پی انویسٹیگیشن جو کینٹ ہے ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو شیوٹر اور مقتول جو ہے وہ اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس طرح سے گھر کا یہ چراغ تھا اور گھر کے چراغ سے ہی آگ لگی خاون کو جو ہے وہ قتل کروانے میں بیوی کا بڑا اہم کردار ہے جس نے اپنے آشنا کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سعودی عرب میں ٹیلی فون پر دو شیوٹر ہائر کیے اور اپنے ہی خاون کو کلینک کے اندر جو ہے وہ گولیاں مروا کر قتل کروا دیا اور جب شیوٹر کو گرفتار کیا گیا تو شیوٹروں کے جو ہے وہ اپنے شوہر کو قتل کروایا ہے جبکہ ایس پی کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان مال کا تحافظ پولیس کی اولین ترجی ہے اسی طرح سے پولیس پرسیشکیشن جو ہے وہ پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت تضا بھی دلوائے گی جی ٹھیک ہے وصیم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے چیف اگزیکٹیف لیسکو چوہدری محمد امی نے واضح کیا ہے کہ لیسکو کی نجکاری نہیں ہو رہی بجٹی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دو گھنٹے رہ گیا ہے سنتی سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی کمپنی کی لائن لوسز کی شہرہ روہ مالی سال دس ویسے تک کم کی جا کی وہ چیمبر آف کامرس میں خطاب کر رہے تھے اس میں موقع پر صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشیف انور سمی دیگر ممبران نے بڑی تعداد میں موجود تھے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں علی فاروق کی یہ ریپورٹ چیف اگزیکٹیف لیسکو چوزری بحمد امین نے کہا موجودہ حکومت نے سولر انرجی پر فوکس کیا ہوا ہے سولر انرجی لگانے والوں کی حمایت کی جا رہی ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ بجٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے ملک بر میں پرانے پنکھوں کو تبلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سنتکاروں کے مسائل کو ترجیحی بینادوں پر حل کیا جائے گا چیف اگزیکٹیف کا مزید کہنا تھا کہ سنتی سارفین اپنے بیجدی کے بل مکررہ طریق میں ادا کریں انہوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے لیسکو کو بجٹ ٹارگیٹ پورا کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں ان کا کہنا تھا انس لاسس کی شرعہ ساڑھے گیارہ فیصد سے کم کر کر دس فیصد سے کم کی جائے گی تاجر اور کاروباری ہزار اپنے مسائل سے اگاہ کریں ان کے مسائل ترجیحی بنادوں پر حل کریں گے لیسکو کے اس وقت ساٹھ لاکھ سے زائد سارفین ہیں سنتی سیکٹر کی لو شیڈنگ نہیں کی جا رہی گریلوز ایکٹر کی لو شیڈنگ بھی جلد ختم کر دی جائے گی اس موقع پر تاجروں اور کاروباری حضرات کے مسائل بھی سی ای او لیسکو نے سنے اور ان کو موقع پر حل کیا اس موقع پر لہوٹ چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کاروباری مسائل کو اس وقت شدید معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ہماری اپیل ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا ریٹ کم نہ کیا جائے ہر کٹوں میں بجلی کی لٹک دیتاروں کو ٹھیک کیا جائے بجلی کے بلوں کی ترسیل کا نظام ٹھیک کیا جائے لائن لاسز کی شرعہ دس فیصد سے کم کی جائے جن جن ڈوینوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں پر بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ لیسکو کے عملے کے خلاب بھی پرچے کاتے جائیں دوسری طرف چیف ایگزیکٹیف چوکتری محمد امین کی زیر صدارت مہانہ ایک چہری لیسکو ہیڈکوارٹر میں جاری ڈی جی ایمپلیمنٹیشن ایڈمن ڈیریکٹر آپریشن ڈیریکٹر کسٹمر سرویسز ڈیریکٹر چیف فائنینشل آفیسر انجینئر آپریشن چیف انجینئر ٹی اینڈ جی اور پی ڈی کانسٹرکشن ہیڈکوارٹر میں جبکہ تمام سرکلس کے ایس ایس آن لائن موجود ترجمان ریسکو کے مطابق چہری میں مصور شدہ شکایات کے فوری ازالے کے لیے احکامات چاری کیے جا رہے ہیں لیسکو سارفین سے التماس ہے کہ اپنے بجلی کے بل بروقت جمع کرائیں تاکہ بجلی کی بلا تاتوں سپلائے کو برقرار رکھا جا سکے لیسکو سارفین کی شکایات کا فل فور ازالہ ہماری اولین ترجیح ہے لیسکو چیف چوہدری محمد امین نے کہا بجلی سے مطالق شکایات کی فل فور ازالے کے لیے لیسکو فیس بک پیچ کے ذریعے سارفین کی آن لائن شکایات سنی جائے گی جبکہ آپ کے بعد پھر بتائیں کہ چیف ایگزیکٹیف چوہدری محمد امین کی زیر صدارت مہانہ ایک چہری لیسکو ہیڈکوارٹر میں جاری ڈی جی ایمپلیمنٹیشن ایڈمن ڈیریکٹر آپریشن ڈیریکٹر کسٹمر سرویس چیف فیننشل چیف انجینئر آپریشن چیف انجینئر ٹی اینڈ جی اور پی ڈی کونسٹرکشن ہیڈکوارٹر میں جبکہ تمام سرکولس کے ایس آن لائن موجود ہیں ترجمان ریسکو کے مطابق چہری میں مصدور شدہ شکایات کے فوری ازالے کے لیے احکامات چاری کیے جا رہے ہیں لیسکو سارفین سے التماس ہے کہ اپنے بجلی کے بروقت جمع کروائیں تاکہ بجلی کی بلا تاتو سپلائی کو برقرار رکھا جا سکے لیسکو سارفین کی شکایات کا فیل فور ازالہ ہماری اولین ترجی ہے جب بالکل آپ کو اپر پھر بتائیں کہ چیف ایگزیکٹیف چوہدری محمد امین کی زیر صدارت مہانہ ای کچہری لیسکو ہیڈکوارٹر میں جاری ڈی جی ایمپلیمنٹیشن ایڈمن ڈیریکٹر آپریشن ڈیریکٹر کسٹما سرویسیز ڈیریکٹر چیف فینینشل آفیسر انجینئر آپریشن چیف انجینئر ٹی اینڈ جی اور پی ڈی کونسٹرکشن ہیڈکوارٹر میں جبکہ تمام سرکولرز کے اے ایس آن لائن موجود ہیں ترجمان ریسکیو کے مطابق چہری میں مصول شدہ شکایات کے فوری ازالی کے لیے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں لیسکو سارفین سے التماس ہے کہ اپنے بجلی کے بل بروقت جمع کروائیں تاکہ بجلی کی بلا تاتل سپلائی کو برقرار رکھا جا سکے لیسکو سارفین کی شکایات کا فل فور ازالہ ہماری اولین ترجی ہے لیسکو چیف چہدری محمد امی نے کہا بجلی سے مطلق شکایات کی فل فور ازالے کے لیے لیسکو فیس بک پیج کے ذریعے سارفین کی آن لائن شکایات سنی جاتی ہیں نیوز سٹوڈیو سے فل وقت موسیقی